موسیقی ٹاپ نیوز آپ کے لئے لاتا ہے سچ چیز ساپ اور نفرکس خبریں ہم اس کارے کو ہمیسہ کرتے رہیں اس کے لئے ہمیں آپ کے سیوک کی بہت عوشتہ ہے تو پلیز ہمیں سیوک کریں ہماری خبروں کے بشے میں ہمیں اپنی امول رائے جرور دیں اگر آپ ٹاپ نیوز کو موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں موجود بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفکیشن کو بھی ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہنچے ترک کوئی بھی خبر کوئی بھی جانکاری آپ سے نہ چھوٹا اگر آپ پی سی سے دیکھ رہے ہیں تو پی سی ہے موجود سبسکرائب کے لال وٹم کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں آگے بڑھنے کی پروسہ ہم دے اگر آپ کا سویوگ ہمیں ایسے ہی ملتا رہا تو ہم آپ کو کبھی مراث نہیں کریں آپ تک پہنچائیں گے سچ ہر کی مطلب ٹاپ نیوز سے پترکاہ جوننے کے لیے وٹس اپ نمبر 844-5122-112 پر سمپر کریں ہم دیں گے ایک پلیٹ فارم آپ کو نیشنل لیبل پر آپ ہی اپنی ایک الگ پہچان بنانے کا موقع سو سوال والو پر ہماریٹی کی اٹھنیا کا لگایا آروف پلیسنے کیا پانچ لوگیں اخلاف معاملہ درچ دلہ علیگر کے تھانہ سازنی گیٹ کے انترگر اس سے اپتار نگر نباسی سمن کا بوبا تین سال پہلے پہلی گیٹ کے اندرہ نگر نباسی اور وٹا سپلائی کرنے والے دلدیب کے ساتھ وزہ سمن کے بھائی پکاس کی اور دست کر آیا گیا مقدمی کینے ساتھ شادی کے پاس سے ہی سکرالیا سمن کو بائیک بہ پچاس ہزار پر ایمان کو لے گا آئے دن پریسان کرنے میں لگے ہوئے تھے بار بار سمجھ لوگو کے رکھنے جانے پر بھی مگر وہ نہیں مان لہے تھے ربیوان کی دوپیر کو کسی طرح سمن کے پریغار والو وہ خبر لگی ان کی میریٹی کو بھول پیٹ کر ہتیا کر سب کو خندے پر لٹکا دیا گیا جس کی سوچنا پر پولیس کی موقع پہنچ گئے تب کو کبجے میں لے گا کوئی ناشتم کے لئے پھیج دیا لڑکی پکش کے پریغار والو کی طرح سے سوچرال والو پانچ لوگ کے خلاف مقدماتا چکل آیا گیا ہے اور جان میں دوری یہ پولیس تو وہی من کے جیزہ اور اس کے بھائیوں نے عروب لگایا ہے کہ سمن کے سوچرال والے اسے بہت دن سے بریزان کر رہے تھے سمن کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے لیکن آج موقع پاکا ان لوگوں دوارا اس کی برید نے مونتا پور بک پوری کے لئے کیا کر دی گئی کیا نام آپ کا میرا نام جکفال سیم ہے بلن سیٹس ہوں کیا معاملہ یہ ہے معاملہ یہ ہے لڑکی رکشہ اندن پر اپنے بھائی کو راکی باننے کے لئے اپنے ماں کے ماں ہی تھی ان کا راکی باننے سے پہلے بھی پور میں بیواد چل رہا تھا لڑکی نے اس کی کئی بار سگایت اپنے ماں تا پتا سے بھی گئے اس میں سسرار والوں نے اوبجیکشن اٹھایا اور جن ماشمی والے دن رات کو ساڑھے گیارہ بجے اس کا پتی کلدی پایا اور بولا کہ تجھا بھی میرے ساتھ چلنا ہے لڑکی کی مرجی نہیں تھی پھر بھی لیکن وہ اسے لے کر چلا گیا اس کی ممی نے کہا کہ چل بیٹا کوئی بات نہیں چلی جاؤں وہ چلے گئے اس کے اگل دن ان لوگوں نے گھر کے اندر کتھا کا پروگرام رکھا تھا اس میں ان کی ممی جا کر کے سریک ہوئی ان کے چھوڑے بھائی کا جنب دن تھا جو اس کا پتی ہے لڑکی کا کلدیس اس کے بعد میں بودوار میں کیا اچانک ان میں بات ہوئی کیا نہیں ہوئی اس کا کس کو کچھ پتہ نہیں ہے صرف وہی جانتے ہیں اس کے بعد میں لڑکی نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے مجھے دوائی کیا سکتا ہے میڈیشن وغیرہ کی تو انہوں نے کہا کہ تو تو بہانی بنانتی رہتی ہے کہ بعد میں دکھا لائیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی اس لڑکی پر بور نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے کہا تجھے مرنا تو مر جا اب اس کے بارے میں یہ نہیں پتا لڑکی نے اپنے آپ کے قدم اٹھایا یا پھر انہوں نے اس کو پوچھ کرا باقی کا معاملہ یہ سبسلال پکش والے جانتے ہیں سارا وہی بتائیں گے اس کے بارے میں محلے والے بھی انہوں نے مار کے لڑکی کو لڑکایا لڑکانے کے بعد میں یہ نہیں انہوں نے پولیس کو بھی سوچنا نہیں دی اس کے بعد میں پہلے اتار لیا جبکہ یہ پولیس کا کام ہوتا ہے تم لوگوں کس نے سوچنا نہیں دی پولیس نے سوچنا نہیں دی ہم لوگوں کس نے سوچنا نہیں دی ہمارے پاس ان کے گھر والوں نے کسی نے سوچنا نہیں دی پولیس کی علیگر سے ٹاپ نیو سمباداتا سورج بھاند بھگیل کی ریپورٹ